پریس کلپ شملا کے 1996 ستانوے میں ٹریزرینٹ رہے ٹائمز آف انڈیا کے ورشت پترکار جگتیش پت کا 28 اگست کو اتراکھنڈ کے دہرہ دن میں ندن ہو گیا ان کی یاد میں پریس کلپ شملا میں کنڈولنس میٹنگ رکھی گئی دو منٹ کا مون رکھ انہیں بابی نے شردان جلی دی گئی اور ان کے ساتھ کام کر چکے کئی اس دسیوں نے پاون سمرتیوں کو یاد کیا آج بہت ہی رکھی من ہے ان کے جانے کا بہت افسوس ہے ان کا سب کے ساتھ بہت ہی مطور روحار تھا پیٹے کافی سمیسے وہ دیرہ دن میں ہی رہ رہے تھے ینگ لڑکوں کے لیے انہیں ساتھ تھی اور وہ دور ایسا تھا جب پترکار بہت زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے اور اس دور میں انہوں نے شملا میں انہیکوں جونیر پترکاروں کو اپنے ساتھ جوڑا اور انہیں کام سکھایا اور جہاں تک میں جانتا ہوں کئی پترکاروں کو انہوں نے دلی اور انہیستانوں بر نوپریان دنوانے میں بھی پوری مدد پترکار بہت زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے اور انہوں نے جنرلیزم امریکہ سے کیا تھا اور دھوم سکھل کا پڑک سے جبی اس بہت ہے کام ڈال پترکار رہنے ساتھ اچھے انسان بھی تھے سوریش کٹا یہ دنیا نہیں ہے اور ٹراسپروں کے چلی رکھ سے آئے سوریش کٹا کو شملا میں کوئی نہیں جانتا تھا آپ کو پاسٹا میں صبح رہے ہو بات آپ کو پتہ لگا میں اپنے گوننگ میں جایا سوریش کٹا کو خواہیا آپ نے دھر لے گا کٹی پھر دو مہینے سوریش کٹا بھرشی کے دھر میں رہے جب تک ان کو سرطاری مکان اور اوٹ نہیں ہوا ایز ای فلم میکر ایز ای پروفیشنل میں ان کو جاگ کر دا جب بھی میں پمبائی سے آتا تھا ہماری ایک کافی ڈیٹ تو ہوتی ہی تھی آشیانام اور ان کا ایک سٹائل تھا ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل رہتا وہ فارمل ہی قوششن آنسر نہیں کرتے وہ آپ سے باتچیت کرتے پر باتچیت نہیں آپ کیا کرنے کیا کرنے آئے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے کیا ویچھائے اور دو دن بعد ایک اور ٹائمز آف انڈیا میں آٹیکل آیا ہوگا نائیٹی ٹو میں ہمٹیب ہوا اس کی پریس کانفرنس کے لئے آپ سے پریس پارٹی گئی تو میں اور جتیش پھٹ ساتھ ہی گئے اور ہمیں ایک کمرہ بھی ساگر ریزورٹ میں ریزورٹ الارٹ ہوا تو جب ہم وہاں تھے تو سبحج ساگر کا رامانان ساگر کے باتی جے کا فون آیا کہ آجاو جی ڈرنکس اور ڈینر آپ کے لئے تو کہنا ہے کہ چھٹ پھریں ہم یہ اپنے مجھے کریں گے اس کے پاس رامانان ساگر آگئی تو پھر میں نے اس کو منایا میں نے کہا یا رب تو چاہت بلدہ اس کو کوئی سیز نہیں تھا کیوں ہی کوئی بڑا آدمی چھوٹا ہے اگر کسی ینگسٹر نے کوئی اچھی سٹوری کری ہوتی تھی اکراس پر لائنس مارکہ انگیس نیوزویرز ایفن ان فر ڈینر ہنڈی نیوزویرز وہ کہیں نہ کہیں سے ان کا نمبر لے کے انچہ وہ ضرور بات کرتے تھے اور ان کو اپریشیٹ کرتے تھے اور کبھی کبار وہ ینگسٹر کے ساتھ کافی بھی پی لیتے تھے اور ہنسی بزار کو ان کا ایک بھاو تھا ایک مہینہ پہلے مجھے دیرادون سے فون آیا کہاں بوس کیا حال ہے تو میں نے پوچھا کہ آپ کی آواز تھوڑا بدلی ہوئی لگ رہی ہے آپ بیمار ہیں کیا ہیں کیسے ہیں انہوں نے کہا بوس اب تو جی لیے میں آپ لوگوں سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا جو ینگسٹرز ہیں وہ بڑی لرننگ ہے شاید انیس سو اتھانوے کی بات رہی ہوگی یا انیس سو نینین آنوے کی میں بیدھان سوا کسی اخوار میں تھا یا نہیں تھا کچھ بیچ کا ٹائم تھا تو میں بیدھان سوا نہیں جا رہا تھا تاؤن ہال کے پاس انہوں نے مجھے روک کر کے بولا وہ ادھر سے آ رہے تھے میں یہاں سے جا رہا تھا کہتے بیدھان سوا کیوں نہیں آ رہا ہے میں نے کہا جب میں کسی اخوار میں نہیں ہوں تو میں بیدھان سوا کیوں آؤں تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے مجھ سے بات کی یہ مہتر نہیں کرتا کہتے اور کہتے تجھے وہاں کو روکنے والا بھی نہیں ہے تو بیدھان سبا جرور آئے وہ ایسے وقتی تھے جس طرح سے پوری بھائی صاحب نے کہا جنہ جوائی نے کہا جورب نے کہا انہیں شاید کوئی بھڑا نہیں سکتا اور میں تو انہیں ہمیشہ یہاں رکھوں گا ان کے ساتھ میرے ایسے وقت جو جا رہا ہے جیسے جاکو مدر جانے کی عادت جو ہے وہ بھٹ صاحب کی دیل ہے